السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ایک سسٹر جو کہ لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ میرے پاس ایسی خواتین بھی آتی ہیں کہ جو پریگنٹ ہوتی ہیں پانچ چھے یا سات مہینوں میں وہ الٹرا ساؤن کرواتی ہیں تو الٹرا ساؤن کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے پیٹ میں پلنے والا جو بچہ ہے اسے کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی بیماری لائک ہے چاہے وہ اس کے پیپروں کی ہے گردوں کی ہے اس کے دماغ کا مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کے کئی ایک مسائل الٹرا ساؤن میں سامنے آتے ہیں تو کیا ہم اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں یا بوشن وغیرہ کل کروا وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں تو کیا ہم ابوشن کر سکتے ہیں شریعت لحاظ سے اس چیز کا کیا حکم ہے جی نہیں جس طرح آپ کے پہلے سوال میں بھی میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ابوشن کرنا اور کروانا یہ چیز درست نہیں ہے باقی نہیں یہ بات کہ الٹرا ساؤن کے ذریعے اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کسی بچے میں کوئی بیماری موجود ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے بھلے ہی یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ ڈیلیوری کے بعد بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو تب بھی وہ اسی حالت میں آئے گا اسی بیماری کے ساتھ آئے گا تب بھی اس بچے کو آپ قتل نہیں کر سکتی یعنی ابورشن نہیں کر سکتی یہ چیز کبیرہ گناہ ہے ہاں دورانے حمل آپ میڈیکل سائنس کے ذریعے آپ اس کو جو ٹریٹمنٹ دے سکتی ہیں دیں ہر ممکن طریقے سے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اگر نہیں تو کم از کم اس کا ایورشن نہ کریں ہاں اگر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو زندگی اللہ رب العزت نے دنیا میں لکھی ہے چاہے وہ ایک دن ہے یا ایک سیکنڈ ہے یا ایک سال ہے یا اس کے پچاس سال ہیں جتنی زندگی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ زندہ رہے گا اور اس دوران آپ اس کو بقاعدہ میڈیسنز وغیرہ دیں اس کا علاج مال جا کریں لیکن اگر اللہ نے اس کی زندگی نہیں لکھی تو وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد خود بخود جو ہے وہ فوت ہو جائے گا لیکن اس طرح ماں کے پیٹ کے اندر پتا چل جائے کہ بچے کو کوئی بیماری ہے تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے اور میں میرے مشاہدے میں ایسی کئی ایک مثالیں آئیں ہیں کہ الٹرا سون میں کچھ نظر آتا ہے اور حقیقت میں ڈلیوری کے بعد بچے کو کوئی بیماری نہیں ہوتی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ میڈیکل جو ہے وہ یا ہماری سائنس جو ہے وہ جو چیز ہمیں بتائے مشینوں کے ذریعے وہ ہنڈر پرسنٹ درست ہو ایسا ممکن نہیں ہے کئی دفعہ غلط بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے بچہ بعد میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح سالم ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے لہٰذا یا تو مکمل ٹریٹمنٹ کروائی جائے یا پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو درست کر دے اور جب وہ دنیا میں آئے تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ دیں اس کی اچھی یعنی پرورش کریں لیکن اس طرح اووشن کروانا یہ یقیناً کبیرہ ہونا ہے حَذَا مَا عِنْدِ اللہُ عَرْمُ بِالسَّوَابِ وَسْسَلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقا